یا رسول اللہ توبہ کس طرح کریں تو اللہ معاف کرتا ہے تو فرمایے رب بڑا مربان ہے بڑا ہی قریم ہے وہ تو کسی بندے کی اونٹنی اگر کبھی گم ہو جائے سہرہ میں اور اس طرح گم ہو کے پیسے بھی اونٹنی پہ ہو کھانا بھی اونٹنی پہ ہو کپڑے بھی اونٹنی پہ ہو علاقہ بھی سہرہ کا ہو اور اس نے کسی ٹینی کے ساتھ باندھی ہو پھر وہ سو جائے سو کے اٹھے تو اونٹنی غائب ہو اب وہ اتنا پریشان ہو کہ آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا تو پتہ چلا کہ اونٹنی تو غائب ہو گئی نہ کھانا ہے نہ پیسے ہیں نہ کپڑے نہ سواری ہے علاقہ سہرہ کا ہے پیدل جا بھی نہیں سکتا تو فرمایے جس طرح وہ بیٹھ کا موت کا انتظار کرنے لگتا ہے اور وہ منتظر تھا کہ اب موت ہی آئے گی اب کوئی اور سہارہ نہیں فرمایے اچانک اگر اونٹنی سامنے آ جائے تو اسے کتنی خوشی ہوگی یا رسول اللہ اسے تو بڑی خوشی ہوگی فرمایے جب رب کا بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اس سے بھی بڑھ کر خوشی ہوتی ہے کہ بندہ توبہ کر گیا ہے اپنے گھر واپس آ گیا ہے اس نے بات مان لی